اسلام علیکم ہائی ایوریون آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار خیمہ فرائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اسے آپ ناسٹے میں پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پھلکی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کھٹی دال کے ساتھ خیمہ فرائی بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لذیذ بنے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا چلیے بناتے ہیں میرے انداز میں پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکون کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئی نوٹفیکیشن مل سکیں یہاں پر ایک کڑاہی میں میں ہاف کپ آئل لے رہی ہوں اب اس میں ایڈ کریں گے باریکہ ٹی وی تین میڈیم سائز کی پیاز اب اس میں ون ٹی سپن نمک ایڈ کریں گے اسے ملا لیں گے اور پیاز کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز کو زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے نہ ہی تھوڑی سی کچھی رکھنا ہے بلکل لائٹ براؤن ہونے تک یہ ہی سے فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپن ادر کلسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپن حلدی اسے بھی ملا کر ہم فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے دیکھیں یہاں پہ ادر کلسن اور حلدی کو میں نے ایک منٹ لیے فرائی کر لیا ہے اب اس میں خیما کریں گے ساڑھے تین سو گرام خیما ہے اسے میں نے واش کر کر سٹین کر لیا ہے اب اس میں اسے ایڈ کر لیں گے اب یہاں پہ ہاف ٹی سپن نمک ایڈ کر رہی ہوں میں آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں کم یا زیادہ میں نے پیاز میں بھی ایون ٹی سپن نمک ایڈ کریا تھا اسے بھی ملا لیں گے فلم میڈیم رکھنی ہے دیکھیں پانی چھوٹ رہا ہے اسی پانی میں یہ گل بھی جائے گا اور فرائی بھی ہو جائے گا جیسے جیسے ہم اسے فرائی کریں گے تیل چھوٹنے لگے گا دیکھیں اس طرح سے کچھ دیر کے لیے اسی طرح ہم فرائی کریں گے اب یہاں پہ کچھ کڑی پتہ کے پتے یعنی کریا پاک ایڈ کریں گے اور کچھ ہری مرچیں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی اس سے ٹیسٹ اور خوشبک بہت اچھا آئے گا خیما میں اسے بھی ملا کر ہم دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اب یہاں پر ون ٹیبل اسپن لال مرچیں ایڈ کریں گے ہری مرچیں بھی ایڈ کیے ہم نے آپ کے ٹیسٹ کے حساب چاہ اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تیسٹ تو آپ تھوڑا ون ڈا ہاف ٹیبل اسپن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی ملا کر ہم ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب ہرا دھنیا جالیں گے اس میں ہم کچھ کٹا ہوا اسے بھی ملا لیں گے اور ٹھٹی سیکنڈ کے لیے فرائی کر کے ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے دیکھیں آپ کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کرنا اور کمنٹ کر کر مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرا چینل میرے چینل پر اور بھی کئی مٹن کے ریسپی سے ضرور وزیٹ کیجئے گا چلیے اپنا خوب سارا خیال رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے ملتی ہوں پھر ایک نہیں ریسپی کے ساتھ ٹھینکس پر ووچنگ